نمسکار اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور آپ کو پوری اور صحیح جانکاری دینے والے ہیں اور اس اور ماؤتھ السر جیل کے بارے میں آج ہم جانے گے کہ ماؤتھ کے جو السر ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ اور کن سمسیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد کیا کیا گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس میں کون سا سالٹ کمپوزیشن پائے جاتا ہے تو بھئی اس السر جیل میں کتنا ہے دم کیا ہے کم سب بتائیں گے ہم آئیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس میں یوز ہونے والے سالٹ کمپوزیشن کے بارے میں تو اس کے اندر کولین سیلیسیلیٹ 8.7% کی ماطرہ میں پائے جاتا ہے اور لگروکین 2% کی ماطرہ میں پائے جاتا ہے بات کریں اس کے برانڈ کی تو اس کو ونگز ف فارماسٹوٹیکلز پرائیویٹ لیمیٹیڈ دوارہ بنا جاتا ہے جو کہ اپنے آپ میں کافی اچھا برانڈ ہے تب بات کر لیتے ہیں اس کے یوز کے بارے میں اس کے لاب کیا ہوتے ہیں تو اوراسور ماؤتھ والسر جیل 12 گرام دو دو دباؤں کا سیوجن ہے ارثات کولین سیلیسیلیٹ اور لیکوڈین کولین سیلیسیلیٹ ایک گیر اسٹرائیڈ انٹی انفلیمنٹری دوا ہے جسے NSAID کے نام سے جانتے ہیں جبکی لیڈوکین ایک اسثانیہ سمویدن ہار ہے آپ کو بتا دیں اوراسور ماؤتھ والسر جیل 12 گرام کا اپیوگ مکھے روپ سے مہ کے چھالوں کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے کولین سیلیسیلیٹ آپ کے شریر میں ایک راشائنک سموید واہک کے برواہ کو عبرد کر کے کام کرتا ہے جسے سائیکلو آکسیجنیز یعنی سیو ایکس اینگزائیم کے روپ میں جانا جاتا ہے جو ایک انرسائن پروشٹا گلیڈن یعنی پی جی بنتا ہے یہ پروشٹا گلیڈن چوٹ والی جگہوں پر بنتے ہیں اور درد اور سوجن کا کارن بنتے ہیں یعنی سیو ایکس اینگزائیم کے پروشٹا گلیڈن کو عبرد کر کے یہ جیل کم پی جی ایس کا اتپادن ہوتا ہے جو گھائل یا چھتی گرست جگہ پر ہلکے سے مدہم درد اور سوجن کو کم کرتا ہے لڈو کے نسوں سے مستش تک درد کے سنکیتوں کو عبرد کرتا ہے جس سے درد کی انبھوتی کم کرنے میں مدد ملتی ہے کل ملا کر مہ کے اندر جو چھالے ہوتے ہیں جلن ہوتی ہے ان پر جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ جلن کم ہوتی ہے اور ان سے ہونے والے درد میں رہت ملتی ہے ساتھ میں اورا سور ماؤتھ آلسر جیل موہ کے چھالوں کے علاج میں بہت ہی اچھا مدد کرتا ہے اب آپ کو اور بستار سے اس کی جانکاری دیں تو اورا سور ماؤتھ آلسر جیل دو دباؤں کا تو سنیوجن ہے یہ آپ کو بتائی چکے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کے شریر میں ایک راسائنک سنگدیت بہاک کو پر بہاک کو عبرد کر کے یہ کام کرتا ہے جس سے سائیکلو آکسیزینیز اینگزائیم کے روپ میں جانا جاتا ہے جو ایک انرسائ بنتا ہے یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں دوکٹر دوارہ سو جائے گے انسوار اورا سیر ماؤتھ آلسر جیل کا اپیوگ کرنا چاہیے اپنی منمرجی سے اس کو کم یا زیادہ میں ماترہ میں اس کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے ساتھ میں بتا دیں اپنی اوگلی پر تھوڑی ماترہ میں اس دوائی کو لیں اور سیدھے اسے پرباہوی چھتر پر لگائیں ہلکے ہلکے سے مالش ٹائپ کے حساب سے اس کو لگائیں زیادہ تیز سے رگنے نہیں ورنہ آپ کوئی جو چھالے ہیں وہ چھل سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ آپ اپنی چکستہ استیتی کے آدھار پر اپنے ڈاکٹر دوارہ سو جائے گے سمیہ تک اورا سور ماؤتھ آلسر جیل کا اپیوگ کریں پلیس ہولڈر کے ساتھ کوئی عام دوش پرباہو اس کا نہیں بتایا گیا ہے اپنی استیتی کا پرباہوی دھنگ سے علاج کرنے کے لیے جب تک آپ کے ڈاکٹر نے سو جاب دیا ہے تب تک اس کو استعمال کرتے رہیں یدی آپ گرب بتی ہیں یا استنپان کرا رہی ہیں تو پلیس ہولڈر کا اپیوگ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے پرامرش لیں سو جائے گئے خوراک سے آدھے کیا لمبے سمیہ تک توچھا کے بڑے چھیتر پر اس کو اپیوگ نہ کریں ورنہ آپ کو فائدہ کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے بچوں کے موں کے چھالوں کے علاج کے لیے اس کا اپیوگ نہ کریں جب تک کہ ڈاکٹر دوارہ سو جھاب نہ دیا جائے کسی بھی دوش پرباہ سے بچنے کے لیے اوراسور ماؤت جیل کا اپیوگ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو اپنی سواستہ استیتی اور آپ کے دوارہ لی جا رہی سبھی دباؤں کے بارے میں جرور بتائیں اپیوگ کی بات کریں تو خاص کر یہ موں کے چھالوں کے اپچار کے لیے ہی اپیوگ میں لائے جاتا ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دبا کو اپنی انگلی پر لیں اور اسے دن میں تین چار بار سیدھے پرباہ چھتر یعنی چھالوں پر لگائیں اگر اوراسور ماؤت جیل آنکھوں کے سمپرک میں آتا ہے تو ترنت پانی سے دھولیں ورنہ آپ کے آنکھوں میں دکت ہو سکتی ہے اوراسور ماؤت جیل کا اپیوگ کرنے سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ آپ ہاتھوں کو دھولیں دھوپ اور ٹھنڈ سے اس کو دور رکھیں میڈیم ماہول میں میڈیم ٹیمپریچر پر اس کو رکھنا ہے بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی تو اوراسور ماؤت جیل مو اور گلے کے سواد پر عام طور پر بہت سرکچت ہوتے ہیں لوگوں کو شاید ہی کبھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے حالانکہ سبھی دباؤں کی طرح اوراسور ماؤت جیل سے اپرتیشت روپ سے ایلرجی ہونا بھی سمبھو ہے تو ہلکی پھلکی اس سے ایلرجی دیکھنے کو مل سکتی ہے ویسے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں مل سکتا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ اس دباؤں کے بارے میں ہمارا دوارہ دیگی جانکاری آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں داکہ اور لوگوں کو بھی اس دباؤں کے بارے میں پوری اور صحیح جانکاری مل سکے ہم اپنے چینل پر سبھی پرکار کے دباؤں کی پوری اور صحیح جانکاری بلکل فری میں ہندی میں آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں اس دباؤں کی جانکاری کے لئے ہم نے کسی سے پیسہ نہیں لیا جلدی آپ سے ملاقات ہوگی تھینکیو